پھر کچھ ایسا ہوا کہ اچانک وہ غائب ہو گئے کہاں گئے کسی کو پتہ نہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ان کا قتل کر دیا گیا ایک اچھا گلوکار اس دنیا سے چلا گیا میں رہو یا کاشی میں تو وہ بہیوں نے بھی قتل کر دیا اکدو جیدہ مار مار کے ہماری بومبی فلم انڈسکریم کی بڑی عجیب سی مایا نگری ہے کسی کسی کو تو وہ فوراں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اسے دولت شہرت اور عزت سے نواز دیتی ہے لیکن کسی کسی کو اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد وہ منزل نہیں ملتی اس کے خوابوں کی تابع نہیں ملتی انیس سو پچاس میں ایک صاحب پنجاب سے بومبی فلم نگری آئے تھے اس بلبی ممکن ہے کہ آج کے جو لوگ ہیں وہ اس بلبیر کے نام سے واقف نہیں ہوں لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ اس نام سے نہ صرف یہ کہ واقف ہوں گے بلکہ اس بلبیر کے گائے ہوئے نبمے بھی ان کے ذہن میں تازہ ہوں گے میں آپ کو ان کے کچھ نبمے یاد دلوا دیتا ہوں فلم جاتے ہو میں ایک کی میں جھوٹ بول لیا رفی صاحب کے ساتھ نیا دور میں یہ دیش ہے ویرجوانوں کا ہست زخم میں یہ معنی میری جا محبت سزا ہے اس قلابہ بہت ساری فلمیں جس میں انہوں نے سہدائک کے روپ میں اپنی بومی کا نبھائی تھی اپنی آواستی تھی آج مجھے اس بلبیر صاحب سے جڑی ہوئی یہ کہانی یاد آگئی یہ بات ہے سن 1961 کی جب بیار چپڑا کے فلم دھرم پتر بن رہی تھی اور دھرم پتر وہی فلم ہے جس کی ایک قوالی کی ریکارڈنگ کے بعد بیار چپڑا صاحب نے رفی صاحب سے یہ شرط رکھنا چاہیے کہ اب وہ صرف ان کی ہی پروڈکشن میں ان کی ہی فلموں میں کانا گائیں گے اور رفی صاحب نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا لہٰذا اس کے بعد بیار چپڑا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی کسی فلم میں محمد رفی صاحب سے گانے نہیں گوائیں گے اور پھر دھرم پتر کے بقیہ گانے انہوں نے مہندر کپور جی سے گوائے دھرم پتر میں دو گانے آشا پوسلے جی سے گوائے گئے ایک قوالی جو محمد رفی صاحب کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا اس میں میری کوئی خطہ نہیں اور بقیہ گانے پانچ گانے پانچ گانوں میں سے چار گانے جو سلو تھے وہ مہندر کپور جی کے آواز میں ریکارڈ کیا گئے اور ایک قوالی ریکارڈ کی گئی اس بلبیر صاحب کی آواز میں اور اس میں ساتھ دیا تھا مہندر کپور جی نے یہ ایک پہلا موقع تھا کہ جب اس بلبیر صاحب کو کسی فلم میں لیڈ گائے کی حیثت سے جگہ دی گئی تھی حالکہ اس قوالی میں مہندر کپور جی بھی موجود تھے لیکن اس کے پہلے یہ ہوتا رہا کہ بیشتر جب رفی صاحب یا مندے صاحب کسی قوالی میں ہوتے تھے تو وہاں پہ ان کا ستھان دوسرا یا تیسرا ہوتا تھا لیکن رفی صاحب سے تنازے کے بعد بیار چپڑا صاحب نے اس ٹپ یہ لیا کہ ایک طرف تو انہوں نے مہندر کپور صاحب کو پرموٹ کیا اور دوسری طرف انہوں نے اس بلبیر صاحب کو یہ گانہ دے لیا بہتی خوبصورت قوالی اور اس بلبیر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے عدا بھی کیا تھا اور اس قوالی کو سننے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنے اچھے گائک تھے کتنے فائن گائک تھے اور بات بات ہے کہ وقت اور حالات نے انہیں اُبھرنے نہیں دیا اور پچاس سے لے کے ستر تک فلم انڈسٹری میں رہنے کے باوجود انہوں نے وہ مقام حاصل نہیں کیا جو ان کا حق یا ان کا ادھکار تھا اس زمانے میں انہوں نے تقریباً ایک سو بیس فلموں میں کام کیا مطلب اپنی آوازیں دی اور ایک سو بیس فلموں میں انہوں نے ایک سو پینسٹھ گانوں میں اپنی آوازیں دی بہت سارے گانے ان کے بڑے مشہور لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ان تمام ایک سو پینسٹھ گانوں کو گانے کے باوجود اس پلبیر صاحب کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو ایک سنگر کی حیثیت سے ایک گلوکار کی حیثیت سے انہیں حاصل ہونا تھا پھر کچھ ایسا ہوا کہ اچانک وہ غائب ہو گئے کہاں گئے کسی کو پتا نہیں حالکہ اومی صاحب ان کے بڑے خاص دوستوں میں تھے بہت عرصے کے بعد اومی صاحب سے پتا چلا کہ اچانک ان کے غائب ہونے کا قارن یہ تھا کہ پنجاب میں ان کی بہت ساری زمینیں تھیں اور ایک موقع پہ ان کے بڑے بھائی کے وفات کے بعد موت کے بعد ان کے بھتیجے بومبے آئے انہیں لینے کے لیے اور بڑی خاموشی کے ساتھ انہیں لے کر یہاں سے چلے گئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد زمینی جھگڑے میں ان کا قتل کر دیا گیا اور اس طرح سے ایک اچھا فنکار ایک اچھا انسان ایک اچھا گلوکار اس دنیا سے چلا گیا اور چھوڑ گیا اپنے پیچھے وہ ایک سو پینسٹھ نب میں آج کا یہ چھوٹا سا اپیسوڈ اس پلویر صاحب کی یاد میں ان کے نظر کر رہا ہوں کیونکہ جو شہرت یافتہ ہیں انہیں تو یاد کیے جانے یا نہ کیے جانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں لیکن جو لوگ گمنام ہیں جنہوں نے کچھ کام کیا ہے یہ ان کا حق ہے کہ ہم انہیں بھی یاد کر لیا کریں آج کا پروگرام یہی تک اپنے دوست جعبد نصیم کو اجازت دیجئے اور ساتھ ہی میں نے اومی جی کا وہ ویڈیو لگا رکھا ہے آپ اومی جی کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں آج کے لیے بستہ ہی بہت بہت شکریہ دولویر صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے کافی سٹرگل ہم لوگوں نے ساتھ میں کی اور سن ستر کے آج پاس وہ میرا خیادہ ہے اپنے بھائی کے پاس گئے تھے بھائی ان کی بھائی کی دیتھ ہوئی تھی تو بھتیجے آئے تھے لینے کے لیے کافی دن تک واپس نہیں آئے پھر جب ہم نے پتا کیا تو پتا چلا کے ساتھ ان کا کام بھاتی جو نہیں کر دیا اور وہ ان کا مڑھ رو گیا تھا یہ سب انی سو ستر کے آس پاس کی دانت ہے وجہ وہ ہی ہوتا ہے صاحب زارزورو زمین ان کی وجہ زمین تھی اور زمین کے چکر میں وہ مارے کے بچارے یہ ایکچول مجھے گاؤں کا نام نہیں معلوم لیکن تھا پنجاب میں ہی اور ان کے بڑے بھائی صاحب نے ان کے نام پہ ان کے پر کافی زمین تھی کافہ اچھی خاصے پیسے کی زمین تھی وہ زمین جو تھی آدھی بلبیر کے نام پہ انہوں نے لکھ دی تھی تو جب ان کی دیتھ ہوئی ہے لوگ وہاں گئے دیتھ پہ تو بھتیجوں نے کچھ کہا ہوگا یا کہا سنی ہوئی ہوگی تو وہیں انہیں بھی خطب کر دی تو یہ تھی کہانی اس بلبیر صاحب کی اور ہماری دعا ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ یا خاص طور سے کسی بھی فنکار کے ساتھ ایسی کوئی درگھٹنا نہ ہو کیونکہ وہ بیشاریں تو ایسے ہی اپنے خوابوں کے مارے ہوتے ہیں اور اس پر سے زندگی کا یہ انوکھ ہسے تو اپنے دوست کو اجازت دیجئے شبرا تری مست ہوا پی کار کعبے میں رہو یا کاشی میں